بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے اور ٹکڑوں میں باٹا جائے گا اس کے بعد عمران خان کے اوپر مزید کتنے مقدمیں اور لگا دیے جائیں گے یا ہو جائیں گے یہ تمام چیزیں جو ہیں اس وقت سیاست کے اندر ڈسکس کی جا رہی ہیں ملک آج پھر دو عرب کا مقروض اور ہوا کیونکہ سعودی عرب نے کرزہ تو دے دیا جس کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے الحمدللہ کہا جاتا ہے جب آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہو جاتا ہے جو کہ ایک سٹافر لیول کا ایگریمنٹ ہوتا ہے جو انیسوہ میرے خیال سیشن بنتا ہے میں بات یہ کرتا ہوں کہ پاکستان کے عمومی جو معروضی حالات ہیں کیا ان کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کیا اس ایک عام آدمی کے بارے میں سوچا جا رہا ہے جو کہ عدالتوں میں، تھانوں میں، ہسپتالوں میں دھکے کھا رہا ہوتا ہے اور اس کا والی وارث کوئی نہیں ہوتا جب تک اس کے پاس پیسہ نہ ہو یا اس کے پاس سفارش نہ ہو قانون موم کی ناک کی طرح بدل دیا جاتا ہے پیسہ والا اپنی مرضی کے فیصلے لے لیتا ہے طاقتور کے لیے اس ملک کا قانون کچھ اور ہے عام آدمی کے لیے کچھ اور ہے ہم اگر بات کرتے ہیں ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے ہیلتھ کارڈ کسی کے نام کے اوپر ٹیگ نہیں کر سکتے ہم کے کس کی شاخص آنا ہے یا کس کا کارنامہ ہے لیکن وہ عوام کی سہولت کے لیے تھا اگر اس کے اندر کچھ گڑبر تھی تو اس گڑبر کو ٹھیک کرنے کے بجائے عوام سے یہ حق بھی چھین لیا گیا کہ آج وہ اسلام آباد پنجاب اور کے پی کے میں ہیلتھ کارڈ پہ اپنا علاج کرا سکے اس مرحلے سے میں خود گزرا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ کتنی بڑی سہولت تھی جس کی وجہ سے عوام کو ایک سکھ کا سانس ملا تھا لیکن وہ سکھ کے سانس بھی عوام سے کھینچ لیے گئے چھین لیے گئے لیپ ٹاپ تقسیم کیے جارہے ہیں کیا وہ بیس تیس ہزار کا لیپ ٹاپ ضروری ہے یا انسان کی وہ قیمتی جان جو کہ اسپطال میں ایڈیا رگرڈ رگرڈ کے مر جائے اس کا علاج یا تو یتیم خانے یا پھر کوئی فلائی دارہ کرے یا پھر وہ اپنے موت کو کلے ملتاوا دیکھا جائے یہ وہ عمومی معروضی حالات ہیں جس کے حوالے سے بات کی جائے قانون انصاف تھانے میں آپ کو انصاف یا آپ کو وہ دادرس ہی نہیں ہوتی جب تک کوئی اوپر سے فون نہ آئے آئی جی صاحب ایس بی کو کہیں گے ایس پی ڈی ایس بی کو کہے گا ڈی ایس پی ایس ایچ او کو کہے گا اور یہ پھر جا کے آپ کے لیے انصاف کے لیے کچھ ذرائع پیدا کیے جائیں گے ورنہ ادروائز آپ سر پٹک پٹک کے جوتیاں رگرڈ رگرڈ کے عدالتوں کے چکر لگاتے رہے میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کروں گا میں موجودہ حکومت کی بات نہیں کروں گا بالعموم مگر ہم دیکھیں مل کر جتنے بھی ہمارے سیاسی نظام کے دائی ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا شاخ حسانہ آج ملک کے حالات نظر آتے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہیں اس کا تیون ہم نہیں کرتے کہ کون ذمہ دار ہے کیونکہ بلیم گیم چلتی آ رہی ہے ہر حکومت دوسری پر ڈالتی ہے احتساب کے نام کے اوپر کیسز بنائے جاتے ہیں انہی تمام چیزوں کا حطہ کرنے کے لئے آج بڑا ڈیورسٹ وائے ہمارا جو گیس پینل ہے اس کا اتعارف کراتا چلو سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زلفقار بھٹی صاحب جو کہ ایمینے ہیں پاکستان مسلم لگنون کے بڑے اچھے ہمارے دوست بھی ہیں خوش آمدید کتنے ڈاک صاحب آپ کو ان کے ساتھ حافظ احسان احمد صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے تجزیہ کار ہیں ایکانومی کے حوالے سے بات کریں یا پھر آپ جنرل پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اور انصاف کے حوالے سے بات کی جائے تو احسان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے دو ہمارے بھائی ہماری برادری کے بڑے اچھے سینئر انویسٹیگیٹف جنرلزم کے حوالے سے نام رکھتے ہیں تزیین اختر صاحب جو کہ ایک سینئر صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے نہیں محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ انویسٹیگیٹف جنرلزم کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے آپ نے خود اس کے اندر ایک باقیدہ ایک ایرا جسے کہہ سکتے ہیں نا گزارا ہے اور اس کے بارے میں آپ گراؤنڈ ریالیٹیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں نہیں محبوب صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ سب سے پہلا سوال آپ سے میں کروں گا میں مولانا کی بات نہیں کروں گا اس کو شکوے کیا تھے منا لیا گیا کیا نہیں منایا گیا زرداری صاحب نے کیا فارمولا پیش کیا موسم بیگ کو وزیراعظم منانا کیلئے کیئیٹے کر میں اس دمام چیزوں سے بات نہیں کرتا میں ہٹ کے بات کروں گا کیا آج پاکستان کا عام آدمی سکھا سانس لے رہے بیسک سوال آپ سے میں بنیادی سوال پوچھنا چاہوں گا دیکھیں یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت جو پاکستان کی اکانومی ہے یا معیشت ہے وہ اس وقت کوئی آئیڈیل ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے جو سوتے آلیک وہ ایک دن کی نہیں ہے کہ یہ آج اسی اکومت کے ایک سال میں یہ کنڈیشن بنی ہے آپ جو آپ دیکھیں اس میں جیسے آپ نے پہلے ذکر بھی فرمایا ہے اس میں ہم سب کا حصہ ہے تمام حصہ برا جسا ہاں جی تمام طبقات کا تمام آپ کے جتنے بھی سٹیک اولڈرز ہیں ان کا نام لینے کا فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ سب کو پتا ہے یہ سارے کے سارے اور سب نے اس میں کنٹیبیٹ کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اب بلیم گیم میں جائیں اور ہم بار بار ایک ہی بات کو کریں کہ جی اب آپ بھائی ہیں ہم بیٹھے کہ اگر ہم کہیں کہ جی آپ کا قصور ہے دوسرا کے آپ کا قصور ہے ایک قصور ہم سب کے ہیں ہم ان میں سے کوئی بھی کلین اینڈ نیٹ نہیں ہے ہم ہمارے سے بالکل گورنس میں بھی ہمارے سے اور بہت سارے معاملات میں بھی اور اس کی پالٹکس میں بھی اور سارے سسٹم میں اور اس کچھ ملک کو چلانے میں بھی آپ لا کی بات کریں بے شاکہ آپ کسی سسٹم کی بات کریں تو اس میں سب کو سب سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ کچڑ اچھا رہے ہیں اور اس کا سلوشن میں تلاش کرنا چاہیے یہ ایک بڑی ایک اچھی خوش آئند بات ہے کہ موجودہ حکومت نے جو آپ کی جو انویسمنٹ بورڈ ہے اس میں ایک اچھے طریقے سے آپ کے وہ ان چیزوں کو ایڈنٹی فائی کیا ہے جیسے اگری کلچر ہے ہمارا ڈیفنس ہے ہمارے آئیٹی ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا انرجی سیکٹر ہے یہ مین سیکٹرز کو ہم نے ایڈنٹی فائی کیا اور اس پہ کام ہو رہا ہے اور اس پہ بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے یہ ایک اثر ریوائیول ہے باقی دیکھیں آپ نے بات کیا ہے کہ ہم نے کرزے لی ہیں کرزے بالکل اس کے علاوہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جیسے جیسا معاملات خراب تھے تو اگر اس دفعہ اگر آئی ایم ایف سے یہ نام معایدہ ہوتا تو چیزیں جو ہیں وہ کوئی آئیڈیل نہیں تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے پہ کیچڑ چھالنے کے بجائے مل کے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کر عوام کا قصور کیا ہے حافظ صاحب میں بات کر رہا ہوں کہ آج ہیلتھ کارڈ بھی ان سے چھین لیا گیا آج ان کے موں میں جو نوالا جا رہا ہے روٹی کا وہ بھی تیس روپے کی روٹی ہو چکی ہے آپ کو بجلی کا بل جو ہے وہ ایک بم کتنا آپ کے اوپر گرتا ہے جو تیس ہزار روپے کمانے والے تنخواہ کا بندہ ہے اس کو پچیس پچیس ہزار روپے بل آ جائیں انسان کی زندگی یہاں پہ روز بروز جس کو کہتے ہیں تنگ کی جا رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بھی ملک کے مستقبل کے لیے کوئی اچھی علامات ہیں آسن بھئی آپ کا بہت شکریہ بلکل اچھی علامات نہیں ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کی اور بڑی بدقسمدی کی بات ہے کہ پاکستان نائنٹین فورٹی سیون سے لے کہ ہم دو ہزار تئیس کے اندر اور ابھی تک ہم بیسک ایشو سے نہیں نکل سکے ہم ابھی تک اپنا گورنر سسٹم جو ہے اس کو بہتر نہیں کر سکے ہم اپنی ایکانومی کو بہتر نہیں کر سکے ہم اپنے سوشل جسٹس سسٹم کو نہیں بہتر کر سکے ہم اپنے جوڈیشری کو نہیں بہتر کر سکے اور ہم اپنے ملک کے اندر ٹرانسپرنسی نہیں لاسکے یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کسی بھی قوم کو آگے لے کے جاتی ہیں اور کسی بھی قوم کو پیچھے دکھیل دی ہیں اگر دنیا کا آپ ایکزیمن کریں دیکھیں کہ جن ممالک نے بھی ترقی کی ہے چاہے وہ ہمارے سے پہلے ازاد ہوئے ہیں یا ہمارے سے بعد کے اندر ازاد ہوئے ہیں ان ممالک نے ان چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا اور ان ساری چیزوں کا جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے اس کا ٹلٹ جو ہے انہوں نے سٹیزنز کی طرف لے کے آئے ہیں اپنے شہری کی طرف لے کے آئے ہیں ان کی پریورٹی ہے پاکستان کا شہری جو ہے وہ 1947 سے لے کہ آج تک جو ہے وہ اس ملک کی اور اس سٹیٹ کے اندر جو سٹیک ہولڈرز مین ہے جو اس ملک کو چلا رہے ہیں ان کی پریورٹی نہیں ہے اسی کی وجہ یہ ہے کہ وہ تھانوں میں بھی دھکے کھاتا ہے وہ کچہریوں میں بھی دھکے کھاتا ہے وہ ہاسپٹلز میں بھی دھکے کھاتا ہے وہ بجلی کا بل جمع کروانے ہوئے بھی دھکے کھاتا ہے اور بجلی کا میٹر لگواتے ہوئے بھی دھکے کھاتا ہے وہ نادرہ میں بھی جائے دھکے کھاتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے کسی ڈی سی کے پاس بھی جائے وہ دھکے کھاتا ہے وہ پٹواری کے پاس بھی دھکے کھائے جائے تھانے کے ایسا چو کے پاس بھی دھکے کھاتا ہے اب یہ ہے کہ ہم نے چونکے ان چیزوں کو اڈریس نہیں کیا لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ کسی بھی قوم یا ملک کے لیے پچھتر سال جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک وقت گزارا ہے سٹیبل آیا ہے پاکستان جس طرح دیکھے کہ اس وقت تقریباً سات لاکھ مربع کلومیٹر کا ایک علاقہ ہے دنیا کا بہترین یہاں پہ ریزروائز ہیں سسٹمز ہیں اس کے بعد آپ دیکھ لیں سکسی پرسنٹ آپ کی یوتھ ہے اس ملک کی سٹرنٹھ آپ دیکھ لیں کہ دنیا کا پانچ با بڑا ملک ہے آپ کی فوج جو ہے دنیا کی پانچ بھی اس وقت بیسٹ آمی اس کے اندر آئے آپ کے پاس نیوکلیٹ ٹکنالوجی آپ کے پاس ہے مزائل آپ کے پاس ہیں آپ کے لوگ جب باہر کی دنیا کے اندر جاتے ہیں تو دنیا کو کمپیٹ کرتے ہیں اور دنیا کے اندر اپنا نام بناتے ہیں چاہے سٹوڈنٹس آپ لے کے لیں بزنس مین آپ دیکھ لیں اس کے بعد آپ کے دیکھ لیں فلینتروفی کے اندر دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کے اندر سب سے زیادہ دنیا کے اندر جو ہے لوگ پیسہ دیتے ہیں خرج کرتے ہیں ایشو کہاں ہے ایشو یہ ہے کہ جو پاکستان کا سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر اب ری ہور ہالنگ اب ایک سٹیج آ گئی ہے ہمیں ساروں کو بیٹھ کے اور ہمارے یہ جو پالیٹیشنز ہیں جو ہمارے لیڈرز ہیں چونکہ سیونٹی تھری کے کانسٹوشن کے اندر جو ہم نے سسٹم دیا ہوا ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں یہ ہمارے لوگز ہیں انہوں نہیں آنا ان کی اب یہ ذمہ داری یہ ہے کہ اب اناف یز اناف یا اس ملک کی تقریر کا فیصلہ کرنے والے لوگ کو یور ہیں نہیں دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ تو وہاں پہ یہ آتا ہے نا میں سمجھتا ہوں ان کی بھی ذمہ داری آئی ہے اور اس کو بھی یہ ملعہ دا نہیں ہے اصل ذمہ داری ان کی آتی ہے حافظ میں آپ کو سر چیز ایک بتاؤں دنیا کے اندر یہ ہے اگر آپ یہ کہا جائے کہ صرف سویلین سارا کچھ کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہے تو دنیا کے اندر امریکہ کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے دنیا کے اندر یوکے کے اندر بھی ہے دنیا کون سا ملک ہے جہاں پہ نہیں ہے ہمیں اس کو ایڈورسری ایٹیچور کے اندر نہیں لے کے جانا چاہی اب ہم اس ملک کی بہتری کے اندر جائیں اور بہتری کیا ہے کہ پاکستان کے اندر پروسپیریٹی آئے پاکستان کے اندر اکنومک سٹیبلیٹی آئے ہمارا جوڈیشل انڈیکس بہتر ہو ہمارا گووننس بہتر ہو ہمارے ملک کے اندر اچھی لیجسلیشن کی جائے آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم جو ہمارے ملک کا ہے جو انگریز کا دیا ہوا اٹھارہ سو ساٹھ کا پاکستان پینل کورڈ ہے اٹھارہ سو اٹھانوے کا کرمنل پروسیجر کورڈ ہے انیس سوارے کو ہٹائیں ہم سلوشن سیکنڈ فیز میں ڈسکس کریں گے ہم اس کے سیکنڈ فیز میں آئیں گے اور سلوشن کی بات کریں گے تظیر اختر صاحب ایک طبیل عرصہ آپ صحافت کرتے آ رہے ہیں اور پاکستان کے آپ نے نشب و فراز سیاسی بھی اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندرونی حالات کو اور خاص طور پر عوامی تناظر میں جسے پبلک پلس کہتے ہیں اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میڈیا عوام کی آواز ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا میں کی جانے والی باتیں کیا عوام کے دل کی آواز ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے وہ مسائل جو حقائق پر مبنی ہیں زمینی حقائق ہیں وہ میڈیا میں کسی بھی میں پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کسی بھی فورم کی میں بات کروں گا وہ جاگر ہو رہے ہیں پرنٹ میڈیا میں ہو رہے ہیں الیکٹرانک میڈیا ٹوٹل انزائٹی پھیلا رہا ہے بے چینی پھیلا رہا ہے بے قراری پھیلا رہا ہے پراپیگنڈا کر رہا ہے اور ڈسٹیبیوٹ تانمتی کا کمبہ ہے بھائی سیدھی سیدھی بات ہے بیوٹ ہے بیٹوین ڈی پاور ہاؤسز پاور ہاؤسز کون سے ہیں وہ سب جانتے ہیں میں پھر بھی ذمہ داری کے ساتھ بیان کر کر دیتا ہوں راولپنڈی سب سے بڑا پاور ہاؤس ہے پھر اسلامباد ہے پھر لاہور جیسے کہ شریف برادران ہیں اور پھر لڑکانہ یا کراچی آپ کہہ لیں جو زرداری صاحب ہیں تو ان پاور ہاؤسز میں تقسیم ہے میڈیا میرے بھائی وہی آئینی بحثیں ہیں ساری وہی جی الیکشن کمیشن یہ کر سکتا ہے سپریم کورٹ یہ نہیں کر سکتی پارلیمنٹ کا یہ احتیار ہے وہ بھائی جاؤ جہنم میں تم سب لوگ یار غریب آدمی کو کہتا ہے ابھی یہ آپ خبر چلا رہے ہیں وہ غریب کا بچہ پندرہ سال کا وہ گھٹر میں گھر کے مر گیا وہ اس کے پیچھے گیا اور باپ بھی مر گیا کسی کو ہے ہوش اس ملک میں جو سیولائز جو دنیا ہے وہاں پہ ایک بچہ میس ہو جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے گھٹر میں گھر کے وہ صرف میس ہو جاتا ہے پوری قوم اس کو ڈھونے کے لئے نکلاتی ہے وہ تب تک اس کو ہیڈ لائن بناتا ہے جب تک وہ مل نہیں جاتی میرے بھائی اس ملک میں نیتوں کا فقدان ہے اٹھاسی سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں یہ یوسف رضا گلانی صاحب جو ہیں یہ سپیکر منتخب ہوئے تھے وہ اٹھاسی کے جو الیکشن ہوئے گھر جماعتی یہ نواز شیف صاحب جو ہیں پچاسی سے وزیرے علا چل رہے ہیں کیا انہوں نے کیا پینتیس سال میں وہی لوڈ شیڈنگ ہے وہی ہمارے سوال ہیں سارے وہی ابھی تک آئی ایم ایف ہے آپ بیس سال پہلے بھی دیکھیں تو یہی خبریں ہیں اخباروں کی ہیڈ لائن ہیں آئی ایم ایف اتنے کروڑ ڈالر دینے پر رضا مند ہو گیا سعودی عرب سے اتنے آگ وہ یہ تو اتنے جاہل لوگ ہیں جو آپ شکرانے کی باتیں کر رہے ہیں اس نے کہا جی میں یہاں سے چلوں گا وہ اتنا بڑا بول بول گیا وہ منشی جو ہے اس نے کہا جی میں ادھر سے لندن سے چلوں گا تو ڈالر کا ریٹ گرنا شروع ہو جائے گا وہ بیس مہینے سے بیٹھا ہوا ہے وہ اور ڈالر اوپر اوپر جا رہا ہے ابھی یہ دو چار روپے نیچے جو آیا ہے یہ کوئی نیچے آیا ہے آپ دیکھیں کہ جو پینتیس برس میں جو کچھ نہیں کر سکے وہ اندہ برسوں میں بھی کچھ نہیں کر سکے آپ وہ مدانی میں ڈال کے آپ نے گھوٹا لگانا ہے تو جتنا مرضی گھوٹا لگا لیں لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں جڑے لہور پیڑے اور پشور بھی پیڑے جو پینتیس سال میں کچھ نہیں کر سکے میرے بھائی انہوں نے اب کون سا پہاڑ توڑ لینا ہے یہ یہ اتنے بے کو اور قوم کو انہوں نے نغلو بنایا ہوا ہے یہ کرزوں کو آمدنی مانتے ہیں یہ کہتے ہیں جی آئی ایم ایس سے آ جائیں گے ڈیر ارب ڈال ابھی اس حاکڈار کا آپ کا چینل ہی بیان چلا رہا ہے وہ ہم جی ٹونٹی میں شامل ہو رہے ہیں بیس تئیس میں وہ بھائی پچیس ارب ڈالر تم نے کہاں سے دینے ہیں جو اس سال دینے ہیں آپ نے کرز اتارنا ہے اس کے ڈیوز آپ کے اوپر آ چکے ہیں اور آپ کہاں کہاں سے کریں گے دیکھو کتنا جھوٹ بولتے ہیں میں ابھی مقصد کرتا ہوں میں ابھی اس اپرل میں اور پچھلے مہینے میں میں یہ چھوٹی ہیت کے فوراں بعد دو ملکوں میں میں وزرٹ کر کے آیا ہوں میں افزر کر کے آیا ہوں جو ہمارے خطے کے ممالک ہیں ایک کازخستان ہے ایک ازبکستان ہے انہوں نے اپنے آئین ستر فیصد سے زیادہ بدل دیا ہے یہ احسان صاحب جو بات کر رہے تھے نا انہوں نے ستر فیصد اپنے آئین بدل دیئے ہیں انہوں نے ٹیکس کو سمپل کر دیا ہے انہوں نے عوام کو لیبرٹیز دے دی ہیں انہوں نے عوام کے جو ہیومن رائٹس ہیں ان کو بڑھا دیا ہے انہوں نے وہاں پہ ان کے حقوق میں اضافہ کر دیا ہے اور میں نے آستانہ میں ابزرب کیا ایک ہفتہ میں وہاں پہ رہا پھر میں ایک ہفتہ تاشکن میں رہا دونوں ملکوں میں انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن آل ٹوگیدر کر دیا ہے سلوشن سیکنڈ فیز میں آئے گا تو یہاں پہ یہ کہے گا اور کا میں اب میں سلوشن کی طرف آوں گا میں نہیں محبو صاحب ہم بات کریں کرپشن کی ہیلتھ کارڈ میں جی بڑی مالی ملی بھگت تھی اور بہت کچھ ملاور تھی اور بہت زیادہ مالی بے ذبطیاں تھی یہ کہہ کے ختم کر دیئے گئے جو کہ عوام کے سکھ چین کے باعث تھی چاہے وہ بی آئی سپی کی صورت میں تھا یا ہیلتھ کارڈ کی صورت میں تھا میں کریڈٹ کسی حکومت کو نہیں دے رہا لیکن ڈس کریڈٹ کروں گا جو لینے والے ہیں ان کو اب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس ملک میں اوورال کرپشن نہیں ہو رہی کیا ڈپارٹمنٹل سطح کے اوپر جداروں کے اندر ایون جوڈیشری کے اندر ایون ہر جگہ کے اوپر فلمیں بنی ہوئی ہیں ججوں کے بیانات ریکارڈ ہوئے ہیں تو پھر عام آدمی کو سزا دی جائے صرف کرپشن کے نام پہ کہ اس کے اندر کیفالہ حکومت نے شروع کیا تھا تو کرپشن تھی تو ہم اس کو بند کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کرپشن کے میار کیا ہے پاکستان دیکھیں آسم کرپشن کے میار یہ ہیں کہ اگر آپ نے صرف بجلی کا میٹر لگوانا ہے تو آپ یقین ماننے کے پچھلے دن اتفاق ہوا اور بجلی کے میٹر لگانے کے حوالے سے جب رابطہ کیا گیا تو پتا یہ چلا کہ چالیس سے پچاس آزار پیار پر میٹر رشوت آہ لی جاتی ہے وابڑا والے جو بھی آئی ایس کو ہے لیس کو ہے جتنے بھی یہ ڈپارٹمنٹ ہے تمام ڈسکوز کی بات کریں تمام اسی تک اگر آپ نے خدا نہ خاصتہ آہ میک میں مال سے کوئی انتقال لینا ہے کوئی ریجسٹری کرانی ہے تو بغیر رشوت کی آپ وہ نہیں کرا سکتے اس کے ساتھ اگر آپ پولیس کی طرف آہد ہیں ہمارا یہ ایکسپینینس بھی اور آج بھی یہ ایک زمانے سے یہ معاملہ چلے اور آج بھی ایسے ہی ہے کہ اگر آپ خدا نہ خاصتہ آپ کے ساتھ کوئی مصحف ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ کوئی ڈکیتی ہو جاتی ہے کوئی کار چوری آپ کی ہو جاتی ہے کوئی واقعہ رنمہ ہو جاتا ہے تو آپ کی ایف ای آر درج نہیں ہوتی قانون آپ کو مجرم کی طرح ٹریٹ کرتا ہے اور خدا نہ خاصتہ آپ کے ساتھ بڑا فراڈ ہو جائے مالی فراڈ تو اس کے لیے کھلے ہم پیسے مانگے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ ہمارا شیئر ہوگا تب جا کے ہم ایف ای آر بھی دیں گے ریکاوری بھی کرائیں گے لیکن یہ آپ کو دینا پڑے گا تو مقصد یہ کونس ایسا ڈپارٹمنٹ جہاں پہ کرپشن نہیں ہو رہی اگر آپ ادارے دیکھیں تو مجھے آپ کے صوبہ کے اندر صوبائی انٹی کرپشنز ادارے ہیں وفاق کے اندر ایف ای اے ہے انٹی کرپشن ادارہ نیب ہے مجھے یہ بتائیں کہ آج تک جتنے بھی بڑے بڑے سکیمز ہیں نا جس میں آپ دیکھیں اپنا چیف جسٹس کی سطح پہ بھی نوٹس لیے جاتے رہے ہیں ریول شاہر ہو گیا وہ پکڑے بھی گئے وہ آگر آپ اس کی تہہ میں جائیں کہ ایک سابقہ چیف جسٹس نے جب اپنا اولڈ بینیفٹ ایڈ پرگرام کہتا ہے چوالیس کروڑ روپے کا فراڈ پکڑا تھا چوالیس ارب روپے کا آپ دیکھیں آج دیکھیں کہ اس سے ریکووری کتنی ہوئی ہے اور جن کے خلاف وہ جو مقدمات ہوئے تھے ان مقدمات کا کیا بنا اور اس میں گرفتار ملزمان آج کہاں ہیں تو یہ ایسی یہ انہیں پروپی ڈراما میں چاہے ہوئے سر پر چوک چرائے میں ناکوں کے نام پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں عوام کی جیب سے پیسہ نکلتا ہے اور اب اس وقت کرپشن انتہائی اروج پہ ہے دوسری طرف آپ آجیں اکتر تیزین صاحب نے بات کی حافظ صاحب نے بھی اور مہتی صاحب نے بھی بات یہ ہے کہ اس ملک کو آپ نے کب تک کرزوں پہ چلانا ہے کب تک ہم کرزوں کو لے کے خوش ہوتے رہیں گے سر پنجابی کی مثال ہے رولو کٹا بنا کر رکھا ہوئے آپ نے عوام کو اور ملک کو آسیم اس ملک کو خود کفالت کی طرف کب لے جائیں گے سیمٹی فائف ایئرز ہو گئے ہیں ہم کب تک بینونی کرزوں پہ چلتے رہیں گے اس ملک میں کس چیز کی کمی ہے آپ اس ملک کو میں نے آگے بھی عرض کیا تھا کہ زراعت کی طرف لائیں آپ ڈیم بنائیں دیکھیں ہر سال اتنا پانی ضائع ہو جاتا ہے آپ ڈیم بنائیں آپ کا بہشاہ کہاں گیا آپ کا عدیہ امیر کہاں گیا آپ کالا باغ کے معاملے کو آپ سیٹل کریں کیوں نہیں کرتے کیا وجہ ہے عوام دیکھیں ٹیکسوں پہ ٹیکس بڑھا دینا ایف بی آر کا بھی آپ نے ذکر کیا تو مجھے یہ بتائیں کہ جو نون فائلر ہے نا آسیم وہ بھی 30 سے 30 سے 35% تک ٹیکس دیتے ہیں ہر چیز میں جن کو آپ نون فائلر کہتے ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں انڈیریکٹ ٹیکسیشن بالکل انڈیریکٹ ٹیکسیشن ہے 30 سے 35% تک اس میں میری ایک سابقہ چینرن ایف بی آر سے بات ہوئی اور وہ ہاتھ جور گئے میں نے کہا جی ظلم نہ کریں خدا کے لیے آپ ایسا تو نہ کریں اس کو آپ ڈیریکٹ ٹیکس ٹیم پر لائیں یہ 30-35% آپ جو ٹیکس دے رہے ہیں اس کا عوام کو کچھ دے تو صحیح نہ آپ دنیا کی مثالے دیتے ہیں اور دنیا میں دیکھیں سولتیں کتنی ہیں ان کے صحت کارڈ ہیں ان کے ہیلتھ کی سرویسز موجود ہیں سلوشن ضرور کروں گا میں ڈسکار سیکنڈ نایم صاحب سیکنڈ ٹھیک ہے تو آپ اس طرف آئیں جناب صرف عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کے لیے حکومتیں آتی ہیں یا الیکشنز آتے ہیں کس حد تک میڈیا کامیاب ہوئی اس کرپشن کو ہائلائٹ کرنے میں میں آپ سوال اس لئے سوال کر رہا ہوں کیونکہ آپ انویسٹگیٹف جنرلیسٹ ہیں دیکھیں میڈیا کام آسیم میڈیا ہائلائٹ کرتا بھی ہے اس میں پرنٹ میڈیا میں بھی ہائلائٹ ہوتا ہے ہم نے کام کیا بہت کام کیا الیکٹرونک میڈیا میں بھی کام کیا لیکن دیکھنے میں یہ ہے کہ یہاں پہ جو متلکہ ادارے ہیں ان کے اپنے مفادات اگر اس کا کوئی کسی معاملے میں مفاد پاور آہ اسے جس طرح تحزین صاحب نے کہا بلکو اختر تحزین صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں پاور ریسز اپنے اپنی گیمز پہ ہیں تو یہ اخبارات کے لیے بھی تحزین صاحب معذرت کے ساتھ یہی فارمولا ہے کیونکہ ایڈ ان کو بھی ملنے گورنمنٹ سہی ہے اور پرائیوٹ کمپنیز ہیں آپ پرائیوٹ کمپنیز کے خلاف ٹیلکو کے خلاف بار میں باہر دیکھیں تو دیکھیں آپ کیسے چل سکتے ہیں کسی کلاف میں سے یہاں پہ ادارے ہیں وزارت اطلاعات کے مطاعت جو آپ کچھ تحرات دیتے ہیں آپ آج لگائیں سٹوری وہ صبح آپ کے ایڈ بند کر دیں گے آج آپ لگائیں الیکٹرونک میڈیا پہ سٹوری کل آپ کے ایڈ بند ہو جائیں گے کل آپ بین ہو جائیں گے تو یہ تو چلتا ہے اور آج بھی ہوتا رہا ہے آپ بھی ہو رہے ہیں آپ کی طرف آوں گا ہیلتھ کارٹ ایک عوام کے لیے ایک سکھ کا سانس تھا اور میں لوگوں کو تڑپتا وہ مرتے ہوئے دیکھا ہے اور ان کو جب یہ کارڈ ملے تو ان کو خوشی سے ان کے ماں باپ کے ان کے اپنوں کے علاج ہوتے ہوئے میں نے دیکھے اور پرسنلی میں اسی اس کا وٹنس ہوں مجھے نہیں پتا کہ کرپشن کے سطح پر اور کیسے کیسے ہو رہی تھی کون کون سے ہسپٹیلس میں انوالف تھے تو اس چیز کو روکنا چاہیے تھا نہ کہ عوام کے نیچے سے زمین کھنچ لی جائے اور اس کو بے سروپ آئے حالت میں آپ سڑک پہ پھیک دیں کہ جو مرو عصر بھائی شاید آپ کے نورس میں یہ بات نہیں ہے کہ نمبر ون تو یہ ہیلتھ کارڈ میاں نواز شریف صاحب نے میں نے کریڈٹ دینے کی بات نہیں کہ میں نے کہا یہ کیوں جا رہا ہے آپ مجھے میری بات سن لیں اب جو جو ہیلتھ کارڈ بند نہیں ہوا اس میں ایک اصلاحات ہوئی ہیں وہ اصلاحات کیا ہے پہلے آپ کے ہیلتھ کارڈ پہ جو استفادہ لوگ کرتے تھے جن کا بہت ملے پہ ٹوٹل لوگ جن کی انکم جو تھی وہ بہت زیادہ تھی تب بھی وہ استفادہ میر لوگ بھی کرتے تھے غریب لوگ بھی کرتے تھے اور اب کیا ہوا ہے کہ جن لوگوں کی تنہا سکسٹی فائیو تھوزن پر منت ہے یا جن کی انکم ہے پیسٹھ ہزار ان تک یہ سولت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایٹی پرسنٹ جو عبادی ہے اس کو ابھی تک ہیلتھ کارڈ کے سولت موجود ہے آپ ذرا اس کو چیک کریں میں چیک کر کے آپ کو بتا رہا ہوں یہ کل کی اطلاعیں میرے پاس کے آپ کے ہارٹ کے علاج کے لیے آپ کو آپریشن کے لیے منع کر دیا گیا ہے آپ کے بہت سارے ایسے مریض جو کے اسپطالوں میں منتظر تھے آپریشن کے آپ خود سرجن ہیں سر یہ ساتھ ہسپٹل ہے پاکستان انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز آپ وہاں پہ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو وہ مریض بھی دکھا دیتا ہوں اور علاج کے لیے ان کو منع کر دیا گیا میری بات تو سن لیں نمبر ون تو ہیلتھ کارڈ کے لیے یہ دیکھیں وہ چیز چل رہی تھی وہ اتنی غلط طریقے سے چل رہی تھی سب اس کو ٹھیک کرنا تھا اس میں اصلاحات ہی ہوئی ہیں ماد نہیں ہوا میری بات یہی تو سن لیں نا بھائی ہوا کیا ہے یہ سن لیں ذرا نمبر ون تو یہ ہوا کہ اس کی جو پر منت انکم جس کی سکسٹی فائیو تھا وہ لیجیبل ہیں اور ایٹی پرسنٹ آبادی پاکستان کی لیجیبل ہے سب سے زیادہ پرابلم وہی ٹوئنٹی پرسنٹ اشرافیہ کو ہے جن میں حالت کارڈ کی بات کرتے ہیں نمبر دو نمبر دو یہ ہوا ہے کہ جو کارڈیالوجی میں انہوں نے یہ کہا کہ تھرٹی پرسنٹ جو ہے سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ سے پی ہوگا اور تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ اس پروسیجر اگر کوئی ہے تو اس کا یہ جو ہے وہ وہاں سے پی ہوگا جو پیشنٹ ہے اس کا وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹرز نے یہاں پہ جس کو ضرورت تھی یا نہیں تھی اس کی اتنی زیادہ جو پینل پہ تھے ان کے لیے کرنے کے لیے سٹنٹ پاس کیے اور ایک ہسپٹل نے انجیو گرافی میں ایک ارب رپے کے لگ بک پیسے کمائے میری پاس میرا اس کے ایک زمنی سوال ہے معذرت کے ساتھ یہ سوال آپ کے لیے نہیں ہے میں بالعموم پارلمنٹیرینز کے لیے بات کروں اور وی وی آئی پیز کے لیے بات کروں ناظرین اکرام انویسٹیگیشن سیلز کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے کسی چینل میں ہم نے بھی جا کے پروگرامز کیے جو سپیشل فیسلیٹیشن سینٹر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اور دیگر ہسپٹلز میں تھا جس میں سینٹر منسٹرز اور ایم این ایس کے لیے فیسلیٹی دی جاتی تھی وہ بیت المال پہ چلتے تھے تو وہ کیا مستحق تھے یا وہ مستحق ہیں جن کو وہ فیسلیٹی دی جاتی ہے آپ سے یہ سوال کروں گا میں اپنی کنفرم ریپورٹ کر رہا ہوں آپ مجھے چیلنج کر سکتا میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے چیلنج کیجئے میں انویسٹیگیشن بتا رہا ہوں آپ کی پہلی انویسٹیگیشن تو بھائی آزم بھائی یہ غلط ہے میں نے کہا کہ جی پی آئی ایم ایس ابھی ساتھ ہے آپ چاہیے میرے ساتھ میری موبائل میں نوٹیفکیشن ہے ہاتھی کے دن دکھانے کے اور کرنے کے اور آپ جا کے ہسپتال کے حالات پوچھئے دوسری بات یہ ہے کہ جو انٹیٹلمنٹ کی بات کرتے ہیں آپ کی کتنی قوم انٹائٹل اگر ایم این اے دو سو بہتر یا جو ایم این اے وہ انٹائٹل ہو گئے ہیں یا تین سو بیتالی کا تو ختم کروا ہے فیسلیٹیشن سنٹر اگر اگر آپ لوگوں کو وہ فیسلیٹیشن سنٹر نہیں ہے تو آپ کی پیسہ تہزار سے زیادہ احمدنی ہے دیکھیں میری بات سنو نشنل اسمبلی اس کا پے کرتی ہے میری آپ بات سنو اس کا اور وہ اور نشنل اسمبلی کو پیسہ کہاں سے جاتا ہے نہیں نہیں کیا وہ میری بات سنو میمبر ایک منٹ بات سنو کیا میمبر نشن اسمبلی اس ملک کا شہری نہیں ہے کیا وہ ٹونٹی فور آرز کام نہیں کرتا کیا آپ اس کو ایک لاکھ پیسٹھ ہزار ترہا دے کے اس سے چوبیس گھنٹے کام نہیں لیتے یار اور اگر میری بہت سی ملک کا چیف جسر جو ہے وہ اٹھانہ بیس لاک رپیہ لیتا ہے اور اس ملک کا ایم ڈی جو لگایا آپ نے وہ فیفٹی فور لیک پر منت لیتا تھا تو کیا آپ میمبر نشن اسمبلی کو ڈیڑھ لاکھ رپیہ پے پے بھی رکھ دینے کو تیار نہیں ہے اور آپ کو اس کے علاج کے لیے کہ اتنے خلاف ہو گئے بڑی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آدمی سے آپ کہہ رہے کہ ہیلتھ کارٹ کی فیسلٹی نہیں لی گئی تو میں آپ کے ساتھ اس کے اوپر ایک سپیشل پروگرام کروں گا آپ میرے ساتھ چلیں گے میں آپ کو پاکستان کے میرے پاس تو نوٹفکیشن ہے نوٹفکیشن کی بات میں نہیں کروں گا میں آپ کو پریکٹیکلی لے کے جاؤں گا آپ کی تصدیق بھی کروں گا اور اپنے بیان تصدیق بھی کروں گا تو یہ آپ سے میری کمیٹمنٹ ہے اگر ایک پروگرام اس پہ بھی رکھ لیں کہ میمبر نشن اسمبلی کو کیا فیسلٹیز ملتی ہیں بیروکریٹس کتنی لیتے ہیں میری آپ بات سننے شاید آپ سے بھی ہماری تنہا کام ہو جنرلیسٹ کتنی لیتے ہیں میری آپ بات سننے اس کے بعد ججز کتنی لیتے ہیں یہ اس پے کہ آپ پروگرام رکھ لیں آپ نے انبیسی گیٹنگ میری بات سننے سر ہم سے کم نہیں ہو سکتی کچھ جنرلیسٹوں کے علاوہ ہم سے کم نہیں ہو سکتی اپنی تعداد نکالیں انبیسی گیٹنگ جنرلیسٹ میری بات سننے اس پہ ایک پروگرام رکھ لیں میری آپ بات سن لیں میں اپنے فگر لے کے آوں گا کہ ممبر نشاہ اسمبلی پر کتنا خرچ ہوتا ہے اور آپ لوگوں کے پر کتنا خرچ ہو رہا ہے ججز پر کتنا خرچ ہو رہا ہے سبجیکٹ ہمارا بھٹی سبجیکٹ ہمارا بھٹی صاحب ام این ای نہیں ہے سارے آپ آپ یہی سمجھتے ہیں کہ ایک لاکھ پینسٹھ ہزار روپے جو پر منت ام این اے لیتا ہے نا ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے میری آپ بات سن لیں نا میری بات ایک منٹ بھائی ایک منٹ بات سن لیں صرف بھائی میں آپ کی بات میں نہیں بولا اس کو تین سو بیتالی سے ضرب دے کے نا میری بات سنیں آپ سمجھیں اسی سے ملک کے ساری کانون میں قراب ہوئی ہے اور میری بات سمجھا گی اور آپ کا یہاں پہ ایٹین گریڈ کا بیوروکریٹ اس کے بچے باہر پڑھنے ہیں نمبر بات آپ کے جو ججز ہیں ان کی تنہائیں دیکھیں آپ آپ ان کے ایک ڈیٹھ گھنٹہ کام نہیں ہونا کرتے ہیں میری بات سن لیں اب مجھے یہ بتاؤں کہ ہم نے کس کانون میں لکھا ہے کہ بیوروکریٹ رشوت لے ہم نے کس کانون میں لکھا ہے کہ ججز جو ہیں وہ انٹائی پیسلے نہ کریں ہم نے کس کانون میں لکھا ہے کہ ججز رشوت لے مری بات سن لیں ہم نے کس کانون میں لکھا ہے کہ آپ کے جرنالیسٹ لوگوں سے پیسے لے کے خبریں چھاپے اور آپلا یہاں میڈیا پہ آگے اس پارٹی کی وقالت کریں یہ کون سے قانون میں ہم نے یہ پارلیمنٹ نے لکھا ہے میری آپ جو آپ قانون سازی کی بات کرتے ہیں آپ مجھے وہ قانون دکھا دیں جس میں پارلیمنٹ نے کوئی ایسا قانون بنایا ہو کہ جنرلیسٹ جو ہے وہ پیسے لے کے شام کو اپنا میڈیا پہ بیٹھے اور اور دوسرے لوگوں کی ایسی پیسی بھیرے میری بات سننے اگر ہم نے دیکھیں ہم نے قانون بنانا ہے اور اگر آپ ساری قومی کرپٹ ہو گیا ہیں تو اس میں ہم نے کیا کام بات کرے نا تو پھر مان لیں اس بات کو کیا ہم نے کیا کام ہمارے پہ یہ بات آتی ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ پتہ کیا کر رہے ہیں مجھے آپ بتائیں یہ جتنی کرپشن ہے یہ جو مدینہ کے ریاست بنانے والا آیا تھا میرے میرے اپنے ظلے میں اس نے ڈی پیو لگایا کہ ہر ایسے چو سے پیسے لیتا تھا اور شام کو وہ تقریریں کرتا تھا میری بات تو سن لیں میری بات میری بات سن لیں نا اگلی بات سن لیں نا اگلی بات سن لیں یہی آپ کو مسئلہ ہے آپ نے تین تین گھنٹے اس بندے کی تقریریں یہاں میڈیا پہ دیں وہ آپ نے کس مجھے بتاؤ وہ کس قانون کے تحت دیں وہ آپ نے پیسے کہاں سے لیے میرے آپ بات سن لیں آپ نے اپنے ایر ٹائم بھی دیے آپ نے سارا کچھ کیا اب جب آپ خود کرپشن کو فروغ دیتے ہیں یہاں بیٹھ کے اور آپ خود جب اپنی جبیں گرم کر کے آتے ہیں تو آپ تنقید صرف پالیٹیشن پہ کرتے ہیں میں آپ آپ یہ دیکھ لیں میرے میری بات سن لیں میرے سے ایک پروگرام رکھ لیں ایک طرف آپ جرن لیسٹ لے ہیں ایک طرف میں لے آتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ آپ میں زیادہ قرمت کا میری آپ بات سن ہے ہم میں قربتب کا زیادہ ہے یا ہم میں قربتب کا زیادہ ہے ہم صرف سیاست کو ہم صرف یہی کر رہے ہیں کہ پیسے بھی لے کے آپ آتے ہیں اور سارے پروگرام بھی پیسے لے کرتے ہیں بارہ بارہ گھنٹے آپ نے اٹھارا اٹھارا گھنٹے عمران خان کا پروگرام دیا مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں کیا ہو اس وقت اپوزیشن میں جب وہ اسمبلی کے دوانے توڑ رہا تھا جب وہ آپ کے داروں پہ حملہ کر رہا تھا تو آپ اس کے ٹھمکے لگائے ہوئے تھے آپ لوگوں نے اور آپ دینا میڈیا لے کے پیچھے پیچھے کیمرے لے کر رہا تھا بات بات وہ آتی ہے وہ میڈیا کہاں سے آتی ہے آپ نے اس میڈیا کا حصہ ہے بھائی اگر آپ یہ کہتے ہیں آپ کون سے دوسرے دھلے ہیں میری بات سنے اگر وہ ہیں تو میں بھی کہتا ہوں کہ میری بات سنے کوئی بندہ مجھے یہ ثابت کر دے کہ میں نے ایک دس روپے بھی کرپشن لی آپ سے مراد آپ کی ذات نہیں ہے بٹی صاحب میں ٹیکنی کری آپ سے مراد آپ کی ذات نہیں ہے پولیٹیشن کو آپ کے گالی نکال کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں آپ سے مراد آپ کی ذات نہیں ہے آپ لوگوں نے اس ملک کی گورننس خراب کی ہے میری بات سنے آپ پتہ کیا کرتے ہیں آپ نے اس ملک کو کنفیوز کر دیا میری بات سنے آپ سے مراد آپ کی ذات نہیں ہے لیکن جو ہو رہا ہے وہ ہمیں بتانا فرض ہے خرابیوں کی جھڑ آپ لوگ ہیں کون اس پر آپ یہاں کنفیون بھلاتے ہیں میری بات سنیں آپ یہاں کے کنفیون بھلاتے ہیں آپ نے پوری قوم کو کنفیوز کیا ہوا ہے آپ جہاں پہ کرپشن کا فوکس تھا اس کی نشاندہ ہی نہیں کرتے آپ نے کبھی میری بات سنو یہاں کے بیٹھ کے آپ نے کبھی بیرو کریٹ کی بات کی ہے آپ نے کبھی ججز کی بات کی ہے بھائی کریں نا پھر آپ ججز کی میں بات آگے پڑھاتا ہوں بڑی صاحب یہاں کے ایک بیرو کریٹ پتہ نہیں کترے کترے پیسے میں صرف یہاں کے پالیٹیسر کو گھر چلے جاتے ہیں میں میں کمالا ہی بات آئی نا آپ سنیں ذرا سننا سننا ہے میں نے نہیں آپ سنے نہیں نا ہاں جی اس میڈیا کو بگڑنے والا ہر ایک اپر طولہ بھی وہی تھا تو آپ نے دیکھا سننا ہی نہیں ہے میرے بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں دیکھا سنے تو آپ نے مجھے دیکھا سنا ہے تو آپ پھر میرے بارے ہمارے پالیٹیس کے بارے میں آپ کیوں کہتے ہیں میری آپ بات سن لے نا آپ ہمارے بارے کیوں کہتے ہیں کہ یہ ساری بورائیوں کے جاڑا ہوں میں ہیں کمال والی بات ہے اس میں اس میں بات تو نام ذکر نہیں کرتے گباس انہیں جو اس ملک کے ملک کی خرابی پیدا کیا آپ ان کی تو تاریخ بٹی صاحب بٹی صاحب میں معزد کے ساتھ تزین صاحب تزین صاحب تزین صاحب تزین صاحب نے اور محبوب صاحب نے اور میں نے کی امران خان کے دور میں بھی آپ لوگ میرے خاص سے اسیس کو ون سائیڈ کہتا ہوں کہ صرف ایک جگہ پہ آپ رکھ جاتے ہیں کہ جی پالیٹیشن کرپٹ ہے میری بات سن لیں اور میری بات سن لیں آپ اپنی اپنی چاپ آئی کے نیچے ڈنگوری نہیں پھیرتے بھائی ہم نے یہ بات رہی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے یہ تو آپ سے پہلی ہماری ملکات ہے آپ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں میرے بھائی پہلے ہمیں جانے پھر ہمارے اوپر آئے پھر آپ پہلے مجھے جانے پھر میری بات کرے نا پھر آپ میں بھی بات کر رہا ہوں میں بھی جنرلیس کی بات کر رہا ہوں نا تو آپ کو کیوں اس اکڈار کا کیوں نام لیتے ہیں آپ آپ کیوں آپ نونلی کا نام لیتے ہیں میری بات سنیں آپ جنرلی بات کریں یہ بات کسی اور اس پر جاری ہے اس ملک کی مجھت قراب کی ہے خمار والی بہت ہے یہ پہلے پانچ سال عامتے ہے بٹی صاحب مجھے یہ بتاؤ آپ کو پتہ نہیں اٹھانہ سے بھائی حکومت کس کی تھی آپ کو یہ بھی نہیں پتا اٹھانہ سے بھائی حکومت کس کی تھی اٹھانہ سے لے کر بھائی ساکھ اکومت کس کی تھی؟ امران خان کی؟ پتہ ہے نا مجھے بھائی؟ اساقڈار کی اکومت تھی؟ اوہ میرا بھائی؟ اساقڈار کی اکومت تھی؟ اٹھانا سے بھائی؟ اساقڈار کی اکومت احسان صاحب بٹی صاحب ایک نٹ جزیس صاحب ایک نٹ احسان صاحب بھائی؟ دیکھیں میں تو ہیلتھ کارڈ پہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں میرا بھائی ادھر بیٹھ کے آپ کو دکھاتا ہوں آپ کہتے ہیں آپ کے اندر آپ تو مجھے نہیں لگتا آپ کو ڈاکٹر باکٹر یا سرجل سرجل ہیں آپ کو اقدام ہمارے اوپر آگئے نہیں نہیں آپ جیسے آپ جیسے زینی مریضوں کا علاج کرنے کے لیے آئے ہیں ہم ہم اپنے علاج کر رہے ہیں نہیں میرے خیال سے اس بات کو یہاں پہ رکھا پڑے کا مجھے پلیس 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 میں ماذر چاہتے ہیں ایک سکنڈ ایک سکنڈ بٹی صاحب بٹی صاحب کرسی چھوڑ دو ابھی بھی اس دیوالیاں ملک میں آپ جیسے کرسی دے دیں کرسی دے دیں مجھے دیکھا ہے پھر مجھے دیکھا ہے آپ نے تظیر صاحب تظیر صاحب تظیر صاحب تظیر صاحب ایک لٹ یہاں پہ رکھئے رکھئے گا پلیس 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 میں بریک لیتا ہوں جی بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک دفعہ پر خوش آمدید کہاتے ہیں پروگرام کیپٹل ویو میں حافظ صاحب میں آپ کی طرف آوں گا وہ سیاست کے محول کے گرمی جو ہے ہمارے ٹی وی ٹاک شوز میں ضرور نظر آتی ہے لیکن سلوشن بیس پالیسیز کی بات کی جائے یا پھر قانون سازی کی بات کی جائے آپ سمجھتے ہیں مفاد عامہ کے اندر جو ہمیشہ قانون سازی کی جا رہی ہوتی ہے یا قوانین بنتے ہیں اس میں مشکلات ہوتی ہیں جو انجومن ستائش باہمی کے لیے یا پھر مشترکہ مفادات کے لیے جو بھی بل پیش کیا جاتا وہ ایک منٹ میں منظور ہو جاتا ہے بیوروکریسی کے لیے ہو ہرتال کروا دی جاتی ہے دفعہ چتالیس کا خیال بھی نہ کیا جائے پارلیمنٹ ہاؤس بلوک ہو جاتا ہے یہاں پر تو پھر میرے خیال سے ایک کلٹس کی بات کی جا سکتی ہے یہاں پر ملک میں نظام چلانے والے وہ لوگ ہیں دیکھیں آسن بھائی جو آگے ڈیبیٹ چل رہی تھی مختلف تھی ایک طرف پارلیمنٹریلز کا ایک پوائنٹ او ڈیو تھا دوسری طرف جنریس کا ایک پوائنٹ او ڈیو تھا لیکن دو چیزیں بڑے امپورٹنٹ ہیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ ایسے ادارے ہیں جن کے لوگوں کو رول موڈل کے طور پر آنا چاہیے اس کے اندر جو سب سے بڑا رول موڈل ہے وہ ہماری پارلیمنٹ کو ہونا چاہیے اس کے جتنے ممبرز ہیں ان کو آنا چاہیے اور دوسرا اس کے ساتھ ہماری جوڈیشری کے جو ججیز ہیں جو انصاف معیہ کرتے ہیں انہیں آنا چاہیے اور اس کے بعد پھر جو رسپونسیبیلٹی ہے وہ تیسری چوک کی جگہ جاتی ہے پھر ہمارے بیوروکریٹس بھی آتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے جو پرائیویڈ لوگ بھی آتے ہیں جس میں میڈیا آتا ہے جس میں لائیز اس کے اندر آتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو داکٹرز ہیں پروفیشنلز ہیں ہماری سب کی ایک کلیکٹیو ذمہ داری ہے اس چیز کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں فنڈامنٹلی ہم ہمیں ٹھیک کر لینی چاہیے یہ جو چیزیں آنکہ ڈیبیٹ چل بھی رہی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر نائنٹین ایٹی فائیو سے پہلے جو پالٹیشنز تھے ان کا ایک ڈیفرنٹ کانسپٹ تھا اور اس کے اندر جو کرپشن والا ایک ایلیمنٹ تھا اس پہ بات نہیں کی جاتی تھی جب نائنٹی فائیو کے اندر ایک نون پارٹی بیس پہ الیکشنز آئے تو اس کے اندر جو رول تھا وہ پارلیمنٹیرینز کا وہ چینج ہو گیا اور وہ جو لوکل گورنمنٹ کا رول تھا نالی کا سڑک کا وہ شفٹ کر دیا گیا نیشنل گورنمنٹ کی طرف اسمبلی کی طرف اور پروننشل اسمبلیز کی طرف پھر اس کے اندر ٹھیکا مافی از بھی آئے اور وہ چیزیں آئیں آج بھی چیز یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس چیز کو آثورائز کرے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کو آپ ڈیویلمنٹ فنڈز دیں چاہے نیشنل اسمبلی کے ہیں پرونشل اسمبلیز کے ہیں اور جنرل مشرف دور کے اندر یہ تین چار سال کچھ رہا بھی تھا اور آپ نے یہ دیکھا کہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم آیا اس نے پاکستان کے اندر اچھا خاصا پینیٹریٹ کیا اور اچھی خاصی ڈیویلمنٹ آئی پارلیمنٹیرینز کا کام ہے کہ لیجسٹریٹ کرنا اب یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وی فاروڈ کیا وی فاروڈ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو ایک اچھی لیجسٹریٹ کرنی چاہیے پبلک انٹرسٹ کے اندر کرنی جہاں جہاں یہ سمجھتے ہیں اور پبلک کی آواز ہے چاہے وہ ہماری جوڈیشری ہے چاہے وہ ہمارے جنرلزم کے لوگ ہیں چاہے ہمارے بیورکریٹس کے لوگ ہیں چاہے ہمارے اور ادارے ہیں جو بے تھاشا اس ملک کے اندر کام کر رہے ہیں اس کی نئی لیجسٹریٹ کے اندر جائیں اس کی оргانائزیشن ریسٹرکشن کریں اس کو آگے لے کے چلیں اس ملک کو آگے لے کے چلیں اس ملک کے شہریوں کو آگے لے کے چلیں اس ملک کے اندر انصاف کے لیے کام کرنے گورنئس کے لیے کام کریں اپönٹیز پر کریں انویسمنٹ کے اندر کریں اور دوسرا بڑا ایم پھرٹنٹ ہے اس چیز کے اندر ہمارا میڈیا کا رول بھی ہے میڈیا کو بھی تھوڑا سا براڈ آنا چاہیے میڈیا جو سنٹرک ہوا وہ اس ملک کے اندر کرائم ریپورٹنگ کے اندر یا کوٹ ریپورٹنگ کے اندر اس سے چیزیں باہر لے کے آنی چاہیے نیشنل ایشیوز پر ڈیبیٹ پر کرنی چاہیے اس ملک کے اندر ایس آف ڈوئنگ بزنس پر بات کرنی چاہیے اس ملک کے اندر cost of doing business جو ہے اس پہ بات کرنی چاہیے اس ملکی education پہ بات کرنی چاہیے اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ہر دوسرا تیسرا بچہ جا ہے وہ stunted growth کی طرف جا رہا ہے اسے خوراک نہیں مل رہی اسے جو ہے مال نوٹریشنز کا شکار ہے مال نوٹریشن آ رہی ہے پھر آپ دیکھیں کہ اگر contracts میں اندر چلے جائے تو ایک سو چھپن نمبر پہ آپ کی compliance اس پہ آتی ہے ستاسٹ organization ایسی ہیں جس کے اندر ایک investor اگر کرنا چاہے تو وہ اس کے اندر interact کرتا ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں judiciary جو ہے وہ ایک سو تیس نمبر سے بھی نیچے گئی چلی ہے bureaucracy کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ implementation جو ہے وہ کسی جگہ ہے ہی نہیں ہے policies جو ہے وہ ہوا کے اندر رہ جاتی ہیں execution ہے نہیں ہے اس چیز کے اندر اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو contemporary countries تھے جس میں سنگاپور بھی تھا ساؤتھ کوریا بھی تھا ملیشیا بھی تھا انہوں نے ہمارے five years plan لگے وہ کہاں تک چلے گئے ان کی hundreds of dollars کے اندر exports چلی گئے ہیں ہم ابھی تک آپ یہ دیکھیں دنیا کا بدکسمت ملک ہے کہ جو دنیا کا پانچ میں بڑا ملک ہے لیکن اس کے remittances جو ہیں وہ اس کی investment کا تین سو پرسنٹ زیادہ ہے کہ ایک عرب ڈالر جو ہے وہ اس ملک کے اندر investment نہیں آ رہی تیس عرب ڈالر آپ کے remittances آ رہے ہیں ایک کروڑ سے زیادہ آپ کا پاکستانی ہے جو باہر رہتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں government کو parlementate اب وہ وقت آگے ہے کہ اس ملک کے اندر charter of transparency بھی آئے charter of justice بھی آئے اب نہیں تو کبھی نہیں اور اس ملک کے اندر جو مختلف accountability کی جگہیں سب کو ختم کریں یہ جو anti corruption ہے یہ ایف آئی ہے یہ کی national agency جو ہے national crime agency اس ملک کے اندر آئے جو سارے سمبریلا کو cover کرے اسی طرح جہاں جہاں بھی ہے وہ oversight اور accountability کا mechanism اس طرح کا ہو کہ جہاں بھی کچھ جائے اس کو 100 days کے اندر اس کو resolve کریں ان چیزوں کے اندر آپ جائیں گے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ trust کریں گے پھر اس کے بعد جو ہے اور پھر جو ہے وہ international اور policies کا continuation ہونی چاہیے اب بڑا زبردست گرمنٹ نے initiative جو لیا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے energy کو کیا ہے اس کے اندر جا کے انہوں نے it کو لیا ہے اس کے اندر جا کے انہوں نے اس کے اندر agriculture کو انہوں نے centric کی ہے defense productions کو کی ہے لیکن اس ساری چیزوں کے لیے important آپ کے water reserve wise ہیں کالا باگ ڈیم بننا چاہیے اور بہت سارے dams جو اس ملک کے اندر آنا چاہیے education پہ پھر centric آنا چاہیے بھٹی صاحب بھی بائی رہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر کن sectors کی demand ہے کن کے اور ایک بڑی جو چیز جو important ہے وہ یہ ہے کہ دس سال ہمارے اب سی پیک کو آئے ہیں اور یہ credit ہماری ساری governments کو جاتا ہے یہ credit جو ہے یہ ڈکٹیٹرز کو بھی جاتا ہے جنرل ایوب دور کے اندر یہ start ہوا پھر اس کے کو جن زرداری صاحب کو نواز شریف صاحب کو پچھلی گورنمنٹ نے بھی اس کو کیری کیا یہ وہ projects ہیں جس کے اندر ہم hope دیں flagship دیں 2030 کا میک اپنا جو وین بنائے جو سی پیک کا ہے بی آر آئی کے اندر کام کریں سعودی عرب آپ کے اندر کام کرنا چاہ رہا ہے اب بڑا زبردست agriculture extension ہے جس کو second green revolution ہے اس کو highlight کرنا چاہیے کہ کس طرح ہمارا ملک آگے ساتھ سکتا ہے جتنی دیر تک ہم اپنے optics نہیں بگلیں گے ہم نے اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کریں گے اور اس ملک کے اندر ایک accountability transparency کو اس level تک نہیں لے کے جائیں گے ہمارا ملک آگے جا نہیں سکتا potential بھی ہے طاقت بھی ہے resources بھی ہیں time shot میں comments comments لنے جاؤں گا اسلام کے نام پہ بن اور انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا ابن نعیم صاحب آپ کے کیا comments ہیں آپ agree کرتے ہیں حافظ صاحب کی بات میں آپ کے طرف آ رہا ہوں اس کے بعد جی آسم بالکل میں حافظ صاحب جو کہہ رہے ہیں ایسے یہ integration کا ایک ہی ادارہ ہونا چاہیے اور policies میں بہتر لانے کی ضرورت ہے آئین میں ترامیم کی ضرورت ہے اور آئین میں ایسی ترامیم لائی جائیں جو اس ملک کے عوام کے لیے ہوں جو اس ملک کے عوام کی ترقی کے لیے ہوں اس ملک کی ترقی کے لیے اور ہوتی بھی نظر ہیں ہوتی بھی نظر بھی آئے نا وہ صرف دعوے کے دعوے نہیں ہونے چاہیے کہ وہ آپ آنے اور روز بیان یہاں پہ آپ دیکھیں ابھی پھر بھٹی سب نراز نہ ہو جائیں نہیں ہوتے اب میڈیا پہ سارا دن نا آپ اگر دیکھیں ہمارے پریس کانفرنس یہ ہے جی ایک وزیر جاتا ہے دوسرا آ رہا ہے دوسرا آ رہا ہے حاضری نمبر لگانے کے لیے یا یہ عوام کے ٹیکسوں پر پریس کانفرنس کرنے کے لیے آتے ہیں یار ایک آدھ آپ سپوکس پرسن رکھ لیں ایک وزیر اطلاعات ہے اس کو حکومت ہے درجمان بنا لے کوئی ایشیو بہت امپورٹنٹ ہے تو ایک دن میں ایک آدھ بار ایک پریس کانفرنس کر لیں یہاں پہ تو سارا دن ایک لائن لگی ہوتی ہے یہ سلسلہ بھی بند کرنا چاہیے جی بالکل تزین صاحب آپ بھی اگری کریں گے حافظ صاحب کی باتوں سے دیکھیں یہ جو ابھی ڈاکٹر ظلفکار بھٹی صاحب فرما رہے تھے نا ہماری طرف شارعہ کر کر کے ہمارا رائٹ آف ریپلائی جو ہے وہ ہم ریزر رکھتے ہیں کسی اور دن رکھ لیں نہیں میں مقصر بیان کر رہا ہوں میرے بھائی صحافی اول تو یہ صحافی اب میڈیا جو ہے وہ اس طرح ترکیب نہیں ہے کہ آپ سب کو ایک ہی لاتھی سے لے ہاں یوٹیوب والے الگ ہیں اینکر پرسن الگ ہیں پرنٹ میڈیا الگ ہے اور چلے اگر آپ اکٹھا بھی کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ ایک وزیراعلا بنایا ہویا پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں وہ بھی میڈیا والا ہے وہیں پہ آپ نے انفرمیشن منسٹر ایک بنایا اور کیئر ٹیکر وزیراعظم کی بھی بات وہی ہو رہی ہے اب نجم سیٹھی کو آپ لا رہے ہیں پتہ نہیں کرکٹ بورڈ سے کوئی نگران وزیراعظم وہ بھی میڈیا والا ہے تو ڈاکٹر ذرکار بٹی صاحب پہلے تو آپ جا کے اپنی پارٹی کو کہیں جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں تو ان کو پہلے جا کے کہیں کہ یہ کرپٹ لوگ نہیں میرا سپیسٹک نہیں ہے نا میری بات سے نا میری جنرلائز فارم ہے ٹھیک ہے نیت بھی نہیں ہے ان لوگوں کی انہوں نے ہاتھ جھاڑ کے نا ایسے حساب میں نکل جانا ہے اور یہ کر بھی نہیں سکتے پچیس ارب ڈالر اس حق ڈالر جہاں سے لے کے آئے گا تزین صاحب میں آپ کی طرف ہوں گا بھڑی صاحب دیکھیں میں میری بات سنو میرا کوئی سپیسفک نہیں ہے کہ میں نے سر اس کو چھوڑے آپ میں کہہ رہا ہوں ان کے سلوشنز میں جو بات کیا آپ سلوشن کی بات یہی ہے کہ ہر حد ددارہ اپنے اپنے افترات اور اپنے ڈومین میں رہے کے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرے یہ نہیں ہے کہ جو بندہ بیٹھتا ہے وہ دوسرے پہ الزامات لگانے شروع کر دے اور سپیسفک دوسروں کا نام لے کے ان کو کریٹسائز کرنا شروع کرے اس سے ملک بہتر نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ تینکیو ورمجز الفکار بٹی صاحب حافظ احسان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تزین اختل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ نہیں محبوب صاحب آپ کا بہت شکریہ میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا تھا کہ مجھے سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے شکوے دور ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے زرداری صاحب کی بات پر سر تسلیم خم کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے نہیں کرتے نگران وزیر اعلیٰ موسن بے کو لگاتے ہیں نجم سیٹھی کو لگاتے ہیں ہمیں سے کوئی سروکار نہیں ہے کام آدمی کی اس وقت جو ضرورت ہے وہ اس کے وقت تین وقت کی روٹی اور اس کی بھوک افلاس اور اس کا روزگار ہے اس کے ساتھ اس کی صحت ہے اور معاشی حالات ہیں اس کے اوپر جب کام کیا جائے گا سارا دن صبح سے لے کر شام تک صرف پریس کانفرنسز میں ایک ہی جماعت ایک ہی شخص اور ایک ہی لوگ کے حوالے سے ایک ہی جملوں کے حوالے سے صبح سے شام تک جب پریس کانفرنسز ہوں گی تو عوام کے اندر فرسٹریشن آئے گی عوام مایوس ہوگی کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو ملک کی بہتری کے لئے مل کے کام کیجئے میں چاہوں گا آپ سے اجازت اللہ نکبان